آج کا ہمارا ٹوپک ہے سکیئر روٹ پہ اور آج ہم سکیئر روٹ کیسے نکالیں گے اس کی پہلی ٹرک سکھیں گے سکیئر روٹ نکالیں کے لئے ہمارے پاس بہت ساری ٹرکس ہیں ان میں سے جو ایک ٹرک ہے وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے اس کا استعمال ہم کریں گے اور کس طرح سے چند سیکنڈز میں یوں کہا جائے کہ ایک منٹ کے اندر اندر آپ کسی بھی نمبر کا سکیئر روٹ نکالو گے تو مان لیجے کوئی بھی نمبر ہے آپ کے پاس اس کا آپ کا سکیئر روٹ آپ کو نکالنا ہے تو اس کو اس طرح کی شیپ میں لانا ہے اندر روٹ اپ ایکس پلس مائنس وائی اور پھر اس طرح سے اس کو یہ فارملہ لگائیں گے اور پھر ہمیں سکیئر روٹ ملے گا ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس چیز کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے تو مان لیجے ہمارے پاس کوئی نمبر ہے ایٹین تو میں نے لکھا تھا اندر روٹ اپ اے یعنی سکیئر روٹ اپ اے لکھا تھا میں نے تو سکیئر روٹ میں جو اے کی جگہ نمبر ہے وہ کیا ہے ایٹین تو اس کو لانا ہے ہمیں ایکس پلس یا مائنس وائی کی شیپ میں اب یہ جو ایکس ہے ایکس ہوتا ہے کوئی پرفیکٹ سکیئر والا نمبر جو کی اس نمبر کے بالکل نزدیک ہو چاہے وہ اس سے زیادہ ہو اس سے کم ہو لیکن اس کے زیادہ قریب ہونا چاہیے اب دیکھیں آپ کو سکیئر روٹ کے بارے میں کچھ تو پتا ہی ہوگا 2 کا سکیئر کیا ہے 4 کا سکیئر کیا ہے 3 کا سکیئر کیا ہے 5 کا سکیئر کیا ہے اب دیکھیں اس کے نزدیک میں 5 کا سکیئر آتا ہے یا 4 کا 5 کا نکالیں گے تو 25 4 کا نکالیں گے 16 تو 16 اس کے زیادہ نزدیک آتا ہے تو یہاں پر وہ یہ لکھیں گے 4 کا سکیئر لکھیں گے یہاں پر کیا ہے 16 اب 16 کو ہم ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا ہے ہمیں پلس یا مائنس کرنا ہے کہ وہ اس نمبر کے برابر آئے ہم پلس 2 کریں گے تو اس کے برابر آئے گا اب دیکھیں کہ شیپ میں آیا ہے ہمارا x کیا بن گیا ہے یہاں پر 16 اور y کیا بن گیا ہے 2 پلس یا مائنس آنا چاہیے تھا 7 میں ٹھیک ہے نا تو پہلے ہم نے کیا کیا ایک نمبر لیا اور اس کو x پلس مائنس y کی شیپ میں لیا کس طرح سے اس کا نیرسٹ سکیئر دیکھا ہمیں x دیکھنا اس کا جو سب سے زیادہ نزدیک والا اس کا سکیئر والا نمبر جو آتا ہے پرفیکٹ سکیئر وہ دیکھنا ہے وہ x کے برابر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا y اب اس کو کس کے برابر ہم لیں گے under root of x x کی جگہ کیا ہے 16 پلس آیا ہے تو مائنس کا کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں پر پلس y y کی جگہ 2 ہے divided by 2 under root of 16 ٹھیک ہے نا اب بولیے مجھے کہ یہ جو under root of 16 ہے وہ کس کے برابر ہے 4 plus 2 divided by 2 into 4 آئے گا ٹھیک ہے نا اب یہ کس کے برابر آئے گا 4 plus 2 divided by 2 4 0 8 multiply کریں گے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ cross multiply کر سکتے ہو اور lcm method بھی کر سکتے ہو تو یہ کیا بن جائے گا 84032 plus 2 divided by 8 اور یہ بن جائے گا 34 divided by 8 اب یہاں پر ان دونوں کو جب ہم divide کریں گے تو ہمیں under root of 18 مل جائے گا ان دونوں کو divide کریں گے تو ہمیں ملتا ہے 84032 4 point اور پھر 2 سے پھر 5 سے دیکھیں کس طرح 8 سے یعنی کے denominator سے numerator کو divide کرنا ہے 84032 2 نیچے گا 2 یہاں پوائنٹ چڑھائیں گے 0 آئے گا اور پھر 2,016 تو 4 نیچے آئے گا پوائنٹ چڑھائے تو اس کا مطلب 0 بھی آئے گا 85040 تو یہ آپ کا اس کا root نکلا under root of 18 کس کے برابر ہے اب under root of 18 نکلا ہمیں برابر 4.25 اب under root of 18 یہ چھوٹا نمبر میں نے لیا تھا اس کا اب سکر root اگر نکالنا چاہو تو آپ کے پاس prime factorization method بھی ہے تو یہ والا جو ہے یہ اچھا ہے اور میں نے سوچا کہ پہلے اسی کا ایک lecture دیتے ہیں ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اس کے اب ہم ایک اور example لیتے ہیں یہ والی ہم نے لی plus والی ٹھیک ہے نا اب ہم minus والی example ایک لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا ملے گا اب دیکھیں ایک اور نمبر میں لیتا ہوں 24 اور اس کا ہمیں نکالنا ہے کیا square root نکالنا ہے کیسے نکالیں گے اب پہلے x کی جگہ ہمیں دیکھنا ہے اس کا جو nearest square بن جاتا ہے perfect square وہ کونسا ہوگا 5 5,025 تو 25 لکھیں گے ہمار پورا square لکھنا ہے ٹھیک ہے نا پھر minus 25 میں سے وان نکالیں گے تو 24 کے برابر آئے گا تو یہ بن گیا ہمارا x plus minus y کی جگہ اس بار آگیا plus کی جگہ minus اور یہ بن گیا x minus y کی shape اور پھر ہمیں پتا ہے فارمولا ہماری کیا ہے x x 25 minus y y ہمارا 1 divided by twice under root of x x 25 تو یہ کیا بن جائے گا 5 minus 1 divided by 2 into 5 ٹھیک ہے نا اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا 5 minus 1 divided by 2 5 10 آئے گا اور 10 کو 5 کے ساتھ multiply کریں گے 50 minus 1 divided by 10 آئے گا اور 50 میں سے ایک نکالیں گے تو 49 آئے گا divided by 10 اب 10 سے اس کو divide کریں گے تو 4.9 آئے گا تو under root of 24 ہمیں کیا ملا 4.9 اس طرح سے آپ کا